جی سوکت عمران خان بشرا بی بی زمانت کیس میں ایک لیویلپمنٹ ہوئی ہے سلمان صفدر سلمان صفدر صاحب بتائیے گا کیا پیشرت ہوئی ہے آج بشرا بی بی زمانت کیس میں بتائیے گا لیکن بشرا عمران اب آخری مقدمہ رہ گیا ہے ان کے خلاف جیسے ہی اس میں سماعت مکمل ہوتی ہے اور فیصلہ سنایا جاتا ہے جو کہ ہم بہت پر امید ہیں کہ یہ زمانت کا کیس ہے ہنڈڈ پرسنٹ اور ان کی زمانت کنفرم ہونی چاہیے ایک شخص کو سپیشلی ایک خاتون کو ایک ہی نویت کے مقدمے میں کبھی گراف میں کبھی کسی اور مقدمے میں کبھی ایسی پی میں بار 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 پروسیکیوشنز پر ممانیت ہے آرٹیکل تھرٹین آف تی کانسٹیوشن کی ممانیت ہے چار سو تین سی آر پی سی کی ممانیت ہے سو بشرا عمران کے خلاف یہ آخری مقدمہ رہ گیا ہے اس سے پہلے توشہ خانہ میں ان کی سزا موتل ہو چکی ہے چودہ سال کی عدد نکام میں وہ بری ہو چکی ہے نو مئی کے بارہ مقدمات میں وہ تمام کے تمام مقدمات میں خراج رپورٹ آ چکی ہے اور ان کو مقدمے سے بری و زمہ قرار دے دیا گیا ہے سو ایک آخری کیس رہ گیا ہے جس میں آج اس وجہ سے کاروائی نہیں ہو سکی کہ ایف آئی اے نے اپنے سپیشل پروسیکیوٹرز آج نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا جس پہ ججسہ بھرم بھی ہوئے اور انہوں نے ایک آخری موقع دیا ان کو کل صبح پیش ہونے کا کہ کل صبح پارٹ ہرڈ ہے یہ کیس آرگیومنٹس اس میں ریزیوم ہوں گے کل صبح اور کل اس میں انشاءاللہ فیصلہ متوقع ہے سو سپریم کورٹ کی ججمنٹس بڑی واضح ہیں کہ خواتین کے کیسز میں سپیشل فیورز ہیں سپیشل کنسیشنز ہیں سپیشل نیٹیٹیوڈ ہے ان کے لیے اور ارسپیکٹیو آف تی کٹیگری آف تی اوفینس اور سیریسنس آف تی اوفینس ان کو ایز آف رائٹ زمانت دینی چاہیے مگر یہ ایک ایسا کلوشل ٹائم آیا ہے جہاں بشرا عمران کی زمانت کا ٹائم آیا ہے تو عمران خان صاحب کی باقی دو بہنیں بھی جو ہے خواتین ہیں گرفت میں لے لی گئی ہیں آپ اگر پنجاب لاہور میں جائیں تو ڈاکٹر یاسمین راشد کے کیس کی طرف آپ کی توجہ لاؤں گا کہ ان کو آج دن تک ان کی عمر کے باوجود ان کی بیماری کے باوجود اور اتنا عرصہ تاخیر کے باوجود ان کی زمانت آج دن تک نہیں ہو سکی تو قانونی ٹیم کے آگے بڑے عرصے کے بعد اپ ڈیٹ آپ کو دی جا رہی ہے قانونی ٹیم کے آگے جتنے بھی کیسز تھے جتنے بھی کریمنل کیسز تھے ایک ایک کر کے تمام کیسز کو ہم نے دیمولش کیا ہے ہم نے اس میں یا زمانتیں کروائی ہیں یا سسپینڈڈ سینٹنس ہیں یا ایک بٹلز ہیں میرا اشارہ فورن فنڈنگ کیسز کی طرف ہے جج زیبا کی کیسز کی طرف ہے نو مئی کے کیسز کی طرف ہے عدت نکاح کی کیسز کی طرف ہے سائفر جیسے بڑے کیسز کی طرف ہے توشہ خانہ ون گراف سیٹ کی ززا موتل ہونے کی طرف ہے اور اب یہ توشہ خانہ ٹو ایک فوٹو کاپی ایک بنا دی جاتی ایک اور مقدمے کی تو تمام لیگل کیسز جتنے بھی آج دن تک بنے وہ تمام کے تمام لیگل ٹیم نے بڑی رسپونسیبیلٹی سے اور بڑی ایفیشنسی سے تمام کیسز ہم نے پروفیشنلی ہینڈل کرتے ہوئے تمام کیسز سکسسفلی ان میں ہم نے ریزلٹس سیکیور کیے ایک آخری توشہ خانہ کا کیس رہ گیا ہے اس کیسز میں سمات ہوتی ہے اور جیسے ہی اس میں فیصلہ آتا ہے بشرا عمران بھی اور عمران خان صاحب بھی ریلیز ان کی مچیور ہو چکی ہے پیچھے اب کوئی مقدمہ رہ نہیں گیا سب کنمنسٹ ہیں ایک ایک کر کے جتنے بھی کیسز بنائے گئے ڈیڑھ دو سال کی سٹرگل تھی سرکار کی کہ ثابت کیا جائے کہ یہ لوگ کرمینل مائنڈڈ ہیں یا کرمینل انکلینیشنز اور پروپینسٹیز ہیں کوئی بھی کرمینل ایکٹیوٹی یا کوئی بھی کرمینل ایکشن یا کوئی بھی جرم کرنا سرزرد ہونا ثابت ہی نہیں ہو سکا آج نتک نہیں ہوئی اور یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے جو چل رہی ہے فوجداری کے مقدمات سارے ختم ہو گئے ہیں جرم سارے ختم ہو گئے ہیں صرف زد کا مقدمہ پیچھے رہ گیا ہے اس کا لیگل ٹیم کے پاس حل نہیں ہے شاید کچھ ٹیموں کا حل لیگل ہوتا ہے اور کچھ کا حل پولٹیکل ہوتا ہے سو ہم نے تو عمران خان صاحب کو اور ان کی فیملی کو یہی ایڈوائیس کا رکھا ہے لیگل ٹیم کے حوالے جتنے مقدمے ہوئے تھے وہ ہم نے پروفیشنلی تمام سکسیسفولی ریزلٹ ہم لے چکے ہیں یعنی سلمان صفدر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ لنگر آن کیا جا رہا ہے اس کیس کو یہ ہم سمجھے جی بلکل آپ دیکھیں کہ ہر مقدمے کوئی لنگر آن کیا گیا اور جو مجھے پہلا میری پریکٹس سے اندھی اور اشارہ ملتا ہے کہ کوئی کیس میں ریزلٹ اچھا آنے والا ہے اس کا پہلا انڈیکیشن اور سائن ہوتی ہے کہ سرکار اس میں پیش نہ ہو اور سرکار اس کیس میں میدان سے بھاگتی بھی نظر آئے so once again آج پروسیکیوشن جو ہے وہ پیش نہیں ہوئی اور سپیشل پروسیکیوٹرز دو دو پوائنٹ ہیں آپ ان سب کو جانتے ہیں ملتے ہیں فائی کے فیوریٹ لوئیز ہیں وہ آج نہیں آئے میرا خانے کل میکسیمم کتنا لنگران کیا جا سکتا اس کیس کو کل صبح اس کا فیصلہ آ رہا ہے اس پر کوئی ایڈجرمنٹ لیکن اگر سر زمانت ہو جاتی ہے تو پھر کوئی بہت مقدمہ ہے جس کے اندر گرفتاری ڈالی گئی ہے قانونی ٹیم کے پاس یا میرے پاس غائب کا علم نہیں ہے اور ہم نے to the best of our knowledge معلوم کر رکھا تھا لاہور بھی اور اسلام آباد بھی پیٹشنے دائر کی تھی کہ بشنا عمران کون سے کیسز ہیں جو ہیں وہ ہم نے کر دیئے رات و رات بھی یہ کیسز بن جاتی غائب کا علم نہیں ہے میں اس کی کوئی گارنٹی نہیں اس سے کوئی آپ نے حکمت تیار کی ہے کہ اس سے بچا جاتا میں اس حکمت عملی میں پرسنری سپیکنگ میں اس میں بلیو نہیں کرتا کہ کوئی مقدمہ میرے علم میں نہیں ہے مجھے پتا نہیں ہے اور میں مٹھا کے ادارتوں میں جاتا سو یہ زیادتی ہوتی ہے یہ ہمارے آگے جو کیسز بنائے گئے رکھے گئے وہ ایک ایک کر کے تمام کیسز جو ہیں وہ ختم اچھا سمائل صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کی حوالے سے یہ بھی باتیں ہیں بلکہ مقدمے میں بھی ہے جو ایک پولیس افسر جو ہے وہ جہاں باقی ہوا ہے تین سو دو کے مقدمے میں عمران خان صاحب اگر نام زیادہ ہے تو اس کا پھر ڈگر ٹیم کیا کرے گی دیکھیں یہ میں ابھی تک ویف آئی آر دیکھ نہیں سکا میں نے سنا ہے مجھے بہت افسوس ہے کہ پولیس آفیسر ڈائیڈ مگر مجھے یہ بھی نہیں پتا ان کی کوئی نیچرل ہے یا یہ ان کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میرے علم میں نہیں ہے مگر ایک بات تو ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں کسی اور کا ایکشن ہے اگر کسی نے اس کو خدا نہ خاصتہ کوئی انجری پچا کے کیا تو وہ شخص رسپونسبل ہوگا جس نے کی ہے عمران خان صاحب کی ہاتھ تک تو وہ جو ٹپیکل ایک مقدمہ سازش اور امان کا بنتا آیا ہے وہی دوبارہ بن سکتا ہے ایٹ بیسٹ اور ایٹ بیسٹ اور ایٹ بوست ایٹ بیسٹ اور ایٹ میں اس پہ اتنا کومنٹ نہیں اچھا سر تھوڑا سر لیگل پوائنٹ بتائیے گا کہ ان کی کوئی فیملی لگتی ہے تیسو دو کا کیس کیسے آج کل کیسز میں ویڈیو ایویڈنس کی بڑی بوارٹنس ہے آٹیکل وان سکسٹی فور کا نشہادت کا کوئی بھی ویڈیو کلپ کوئی بھی ویڈیو ایویڈنس اگر پی ایف ایسے کی ریپورٹ اس میں آ جاتی ہے کہ اس میں کوئی ڈاکٹرڈ نہیں ہے اس میں کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہے تو اس کی بڑی زیادہ اس کی قانونی پیلی ہوا وقت ہے تو میرا خیال ہے یہ بہت اہم ہے کہ اگر ان کو کوئی شیل لگا ہے میں دوبارہ اس بات پہ افسوس کرتا ہوں کہ ایک پولیس آفیسر کسی فیملی کا ہیڈ ہوگا اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے اور اس میں وہ فوت ہوئے سو وہ سمپتی میری تو مائی ہارٹ گوز آؤٹ فور ڈیسیسٹ پولیس آفیسر ایڈ اس فیملی مگر کسی کو غلط امپلیکیٹ اس کے لیے کرنا یا کنیکٹ کرنا وہ بھی ایکوالی ڈیسٹر سر انجام دے رہے تھے سر انجام دے رہے تھے سر ملاقات کی پبندی لگا دے گی سر لیگل ٹیم اس کے حوالے سے کیا لیگل ٹیم نے اس کے اوپر کوئی کیس فائل کر رکھا ہے وہ کانسٹیٹیوشنل سائٹ پہ ایک کریمنل جو لٹیگیشن کی ٹیم ہے اس میں بھی ڈیویجن ہے آئم ٹیکنگ کیر آف ڈی کریمنل کیسیز سو ملاقاتوں کے اوپر آفکوز یہ فنڈامینٹل رائٹ ہے ابھی ہماری اس پر بھی تھوڑی دیر میں مشاءورت اور ملاقات بہت for تھوڑی دیر میں مشاورت اور ملاقات Thank you وقت شکریہ شکریہ